السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال جو میرے سامنے آیا ہے کہ ہندو پوچھتے ہیں کی جو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھتے ہو ہر صورت سے پہلے پڑھتے ہو یہ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری اپنی کتاب میں کون سی ایسی آیت ہے جس میں بسم اللہ پڑھا گیا ہو جو تم اس کے پڑھنے کا ہر صورت سے پہلے احتمام کرتے ہو یہ وہی بات ہے کہ یا تو یہ اپنی جہالت میں ایسا پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں تاکہ تنگ کیا جائے بہرحال اس کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں نہ صرف پڑھی پڑھ کر تعلیم دی گئی ہے بلکہ لکھ کر بھی تعلیم دی گئی ہے یعنی بسم اللہ کہ پڑھنے کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور لکھنے کا بھی ذکر ہے اب آپ کہیں گے وہ کدھر تو آپ سورہ حود اٹھا کے دیکھئے جہاں پر ذکر ہے نو علیہ السلام کا سورہ حود یہ گیارویں سورت ہے قرآن کریم کی اس کی آیہ نمبر ہے فورٹی ون جس میں آتا ہے کہ جب نو علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی تو وَقَالَرْكَبُوا فِيهَا تو نو علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں بسم اللہ اللہ ہی کے نام سے مجرے ہا اس کا چلنا بھی ہے وَمُرُسَاحَا اور اس کا ٹھیرنا بھی ہے تو بسم اللہ کا پڑھنا تو قرآن میں آگیا ہے نا میرا بھائی اب آؤ میں تمہیں وہ آیت بھی بتاتا ہوں جس میں بسم اللہ کا لکھنا آتا ہے یہ واقعہ بھی سورة النمل کا ہے جو قرآن کریم کی ستائیسویں سورت ہے اس کی آیہ نمبر ہے تیس اس میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اس طرح شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے یہ تو یوں قرآن کریم میں بسم اللہ پڑھنے اور بسم اللہ لکھنے دونوں کی تعلیم موجود ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ